موسیقی اور سارے کے سارے لگ گئے مطلب کہ جب یہ تصویر میں نے پہلے دفعہ دیکھی میں نے کہا میرے لنگی سے کس نے اپلوڈ کر دی تو جیسا کہ پورے انٹرنیٹ کو پتا چالے ہی کہ ڈکی ہیں اپنے ساتھ وہ کام کیا جو جمعہ الدین میں اپنے لنگ کے ساتھ کرتا ہوں یا ان کے خود کو پکڑ کے اوپر نیچے سینڈے کی طرح چھیل دیا جان من حرام دیا پیا اور حرام دیا اوریجنل حرام دیا ایک دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے شہر میں ایک مکڑے چوتھا جب وہ پکڑا گیا تو ساروں نے ملکے اس کی بھی یہی حالت کر دی تھی یہ دیکھ کہ مجھے ایک دفعہ وہی یاد آگیا ہے جب آپ بولار کوٹ اور جونیسن کا اپس میں گینگ بینگ کرا دیں جب آپ کب آپ کو سوٹے لگاتے پکڑ لیں جب آپ کسی بچی کو اپنے گھر لے جانے پر اس کے بھائی آپ کی ٹرینڈ کر دیں ویسے آپ اس کی بات ہے آپ جو اس کی ٹرینڈ ہونی تھی ہوگی جو ٹرین شیف ہونی تھی ہوگی لیکن اگر آپ اس کی ٹرینڈ کے اوپر ایک وگر رکھ دی جائے تو مجھے بھی فول ٹیم شیاری آ جانی ہے اور میری بھی حکومت کو کھولی اوپر ہے کہ اگر آپ اس ل کروانے کے لئے دکی کی ٹرینڈ چاہیے تو حاضر ہے کسی نے ٹک ٹک ٹو کھیلی ہے تو ابھی اس کی ٹرینڈ حاضر ہے میری اگر فینس کو موتنے کے لئے جگہ نہیں ملی تو ابھی اس کی ٹرینڈ حاضر ہے اگلے فیفا ورلڈ کپ کے لئے گراؤنڈ چاہیے تو ابھی اس کی ٹرینڈ حاضر ہے اب میں تکھا تو تمہوں کو ڈکی کی اوپر کا ریاکشن جو تمہوں نے ویڈیو میں دیکھے وہ تو فیک تھا اصل وال ریاکشن اس نے اپلوڈ ان کی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ اپنا شید ہے یہ ہےکر ہے اس نے کی نا کیسے مجھے اصل والی ویڈیو پر جوائی دیئے تو آپ لوگ دیکھیں ایسا رہے گا ان کا بیسے پامل ہو رہا ترعاں نکلائے گی بھائی ایسا رہی بھائی بھائی لیٹس کوڑ بھائی سبھا سبھا اوٹ کے آج انہیں نہ موہ نہ متھا پہنچو ٹکا پڑھو لٹھا پہنچو مالا تمہوں میں خبے چھلک چھنے جانے گا چھنے پہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا یہ تو میں نے خود بھی سنا تھا اور پورا ٹین ہونے سے پہلے کہ جو لوگ ہے وہ تو ٹکن تھریقی بھڈہ جو ہے اس سے ملتی ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں ہم نے چھوٹو کی سفائی کر رہا تھا تو جو مشین کی بیٹری بیچ میں ختم ہوگی تو میرا چھوٹو بھی کچھ اس طرح کا لگ رہا تھا اور اگر انڈی ٹویٹ کو انڈی ٹھٹا کر دیں تو کچھ اس طرح کا ہوگا اسے بات یہ کہ بندہ چاہیے اندہ ہو ٹکلا ہو کانا ہو اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے اگر اس کے پاس پیسہ ہو تو اس کی ٹرینڈ بھی ڈالروں کی ہوگی بھائی سب کہتے ہیں نیور لوز ہوپ بھائی سب کہتے ہیں تو پتہ چاہیے نا وہ مہین ہے کہ کتنے کماتے تو اس کا تو پتہ نہیں لیکن تو نے ہوپ کو لوز کر جانے اور ایسا لوز کرنے کی باہر میں تمہیں لوز موشن لگ جانے میرے بھائی تجھے اکل کی مار اور کچھ بھی اگر اس کے سکس ملین میں سے ایک نکال بھی دو تو کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا اس کے سکس ملین کے سکس ملین ہی رہیں گے تمہارا چینل سبسکرائب کرنے سے پہلے بھی دنیا وہی تھی اور چینل سبسکرائب نہ کرنے کے بعد بھی دنیا وہی رہے گی شکر ہے میں فلان کے سبسکرائب میں سے نہیں ہوں شکر ہے میں نے فلان کی ویڈیو نہیں دیکھی شکر ہے میں نے فلان دراما نہیں دیکھا تو بیٹا تم کسی کو سبسکرائب کرو نہ کرو کسی کا ڈراما دیکھو نہ دیکھو کسی کا گانا سونو نہ سونو یہی دنیا کی تصویر تمہارے کچھ نہ کرنے سے پہلے کی ہے اور یہ docs لچ scribes ہے تمہارے کرنے کے بعد تو بیٹا پہلے سردی بوت اور کسی لٹھنڈی چوسے نہ مارو لبین یا پتی گنچا میرا پتی میرا پتی میرا پتی گنچا مچ کرو ٹا ٹا یہ ویڈیو بنائتے tub مجھے ایک v Blue suggest کیو infections جو دیکھنے کی باد تو میرے ترہا ہی پاڑھ گئے لوگ پتہ نہیں ایسا کیسے کر لیتے ہیں تو اس سین کا آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا یہ فریشلی مارکیٹ میں آئی ہے یہ بچی ہے جو کہتی کہ میں ڈکی کی ٹرو فین ہوں تو اگر ڈکی نے ٹین کروائی ہے تو میں بھی کرواؤں گی تو اس نے اٹھ کے اپنے سارے بال کاٹ دیئے ہاں واقعی میں کاٹ دیئے پتہ نہیں ہے ابھی اس کے گھر والوں کو لاچ کی ضرورت ہے یا اس کو دونوں میں سے کسی ایک کو تو ضروری ہے یہ تو چھڑ سارے کام تو اپنی تیاری جاری رکھ پہا ہے ہندی سے دو بڑی بہن ہے گھر میں چھوٹی بہن تینڈ کر رہی کسی کو پتہ ہی نہیں یہ سارے ویڈیو پری بلینڈ ہے کیونکہ اسے پیچھلی ویڈیو میں اس لڑکی نے کہا کہ میں تینڈ کر لوں گی اور اگلی ویڈیو میں اس نے کر لی ہے اس کو اس کے گھر والوں نے سمجھا ہے اس کو اس کے گھر والوں نے روکا ہے اس سنی دی کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ڈھکی بھئی یا کوئی بھی کریٹر جو کچھ بھی کرتے صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے حرکتیں فالو کرنا شروع کر بھائیس کے لئے تو سر کے بال داڑی کے بال تیسی ٹھانکے بال کے گھر کی کھیتی ہوتے ہیں مطلب کے ایک دن گئے اور دوسری دن خود ہی آگئے لیکن ایک لڑکی کے لٹن ہوئی تو سمجھنا دی بھائی تو نے کر کیسے لیے مطلب کے سکول وکول نہیں جانا ہوتا تم نے کیا کہے تو میں آنا پہ مممہ کو بتاؤں سکیمہ سے بھائی درد ہو رہی ہے یہ اب کیا ہی مممہ کو بتانے ہیں مممہ نے بال اگا تھوڑی دینے اب تو چڑکے چگی سر کے بال اب تو جی مممہ آکے پینٹ لیں گے مزہ تو اس کو دیکھنے میں آئے گا میں کہا تو کسی نے انجوائے کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن اس بچے نے بہت انجوائے کیا کہتا ہے کہ درد تو نہیں ہو رہی بچے تیری لولی دھوڑی کٹی ہے جو درد ہوگی بال ہی کٹے ہیں کیمرہ بند کرو سکینا یہ پاغل ہوئی ہے جیسا کہ میں نے بولیا کہ باجی تم اپنی تیاری جاری رکھو میں تو آپ دیکھ رہا ہوں اس نے میری بات کو سیریس ہی لے گی مطلب جو بیچارے اس کو فرق نہیں پا رہا یہ اپنے بال سیٹ کرنے میں لگی ہے اب آپ کی مممہ ہنگی نا تو انہیں بالوں سے بگڑ گیا آپ تینوں کو پورے سہن میں گھیلے گی یہ کہ جو تھوڑی سے باہر رہ گئے اس نے وہ بھی کٹے ہیں ان کو تا بھی پتا تھا لیکن انہوں نے تب بھی اس کو نہیں روکا اور جب چڑی ہے سارے بعد چک گئی اور صرف تین رہ گئی پیچھے تاب اینٹری ہوئی ہے مممہ کی اور ویسے جو بھی مممہ نے چندے ٹھک ٹھک ماری ہیں اور ویسے جب تک بال آتے بھی نہیں سب تک چندے پڑتی رہیں گی جو گل سیٹ کے اگر دیکھا جا تو یہ بالکل بیچی چیز نہیں ہے نہ ہی اس بچی نے جو اپنے بال کاٹے بالکل بھی غلط چیز ہے اور اوپر سے اپنی مممہ کی پٹائی کو بھی ریکوڈ کر کے یوٹیوب پر ڈالا جا رہا ہے یہی تو قیامت ہے اگر تو باسیں چلتا ہے کہ ممہ پاپا کی آپس کیلئے رہا ہے یوٹیوب پر ڈال دے صحیح بات ہے کر لیتے ہیں مجھے ہی مجھے اسیار آج کے لئے اتنے ہیں اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو کر دے لائک چینل کو کر دے سبسکرائب اور بیل ایک آن دوبارہ تو اکر مہاری اس طرح کی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک چلئیے